اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین گلبرگا ڈسٹک پرسیڈنٹ عبدالرحیم مرچی سیٹ کی جانب سے اسمبلی الیکشن کو خریب دیکھ پچاس ہزار سے زیادہ ہینڈ بیل دور ٹو دور ڈسٹیبیوٹ کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین سے عوام کو جوڑا جائے گا ہینڈ بیل ڈسٹیبیوٹ کر مرچی سیٹ عوام کو موجودہ ملک کے حالات اور خاص کر گلبرگا شہر کے حالات سے واقع کراتے ہوئے کمزور خیادت پر بات کریں گے اگر آنے والے اسمبلی الیکشن میں کرناٹا کا اور خاص کر گلبرگا شہر کے لوگ مجلس کا ساتھ دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہیلت اجوکیشن اور خاص کر ملی مسائل پر کام کیا جائے گا مرچی سیٹ نے کہا گلبرگا شہر کے عوام نے مسلمانوں کی خیادت کو بچانے کے لیے محترمہ کنیس فاطمہ کو امیلے بنایا تھا پر چار سالوں میں کرونا وائرس، لاکڈان، سی اے، انارسی، مسجدوں کی حفاظت، بکرائید اور دیگر کئی اہم مسائل پر محترمہ کنیس فاطمہ خاموش نظر آئی ہیں نورت امیلے تو محترمہ ہیں پر پولیس اسٹیشن، ایڈمینسٹیشن اور دیگر ڈپارٹمنٹ میں آج بھی بی جی پی کا رات چل رہا ہے دوہزار تیویز اسمبلی الیکشن میں نورت کی عوام کو اپنے لیے ایک مضبوط خیادت کو چننے کی ضرورت ہے ورنہ آنے والے دن اور بھی خطرناک ہو سکتے ہیں کلہین مجلس ستیاد المسلمین کے جانب سے گلبرگا نارت کے اندر ہم نے ایک ہینڈ بل نکالا ہے جس میں موجودہ ملک کے حالات اور گلبرگا کے حالات پر مجلس ستیاد المسلمین کام کرنے کے لیے جا رہی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دیں اور ہم آپ کے ہر وہ مسائل پورے کریں گے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین عویسی صاحب گلبرگا کے اندر ہماری جب قیادت آئیں گی تو انشاءاللہ ہم گلبرگا کے اندر ہسپتال اور یہاں مدر سے خائم کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہیدر آباد کے اندر ہر سال دس ہزار لوگوں کو مفت تعلیم دیا جاتا ہے اور ہم ہسپتال کے اندر کم پیسوں میں بہترین علاج کرنے کا وعدہ کریں گے ہم آپ سے مگر آپ مجلس تعدل مسلمین کو اقتدار میں لانے کا کام کیجئے ہم آپ کے ہر وہ کام کو بڑھ چڑھ کر ٹونٹی فور بار سیون آپ کے ساتھ رہیں گے کام کریں گے کیونکہ ہم کل سے جو ہمارے پچاس ہزار ہائنبل ہیں دور ٹو دور جائیں گے آپ تمام عوام سے نارت کی گزارش کریں گے کہ اس مرتبہ دوہزار تیویس میں ہمارے کو اسمبلی میں بھیجئے ہم آپ کے ہر وہ مسائل کو آئیوانوں میں اٹھائیں گے آپ کے مسائل ہر وہ مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے قربانی کا معاملہ ہو اور قرائج برادری کا معاملہ ہو نمائندگی بہت کمزور ہو چکی ہے نمائندگی کچھ نہیں بھر رہی تو بہتر ہے ہم کو قیادت میں لانا ہے آپ کو نمائندگی کرنے کے لئے آپ ہمارا ساتھ دیں ہم اور آپ مسلم قیادت بچانے کے لئے محترمہ کو جتائے تھے اس وقت کے ویسے حالات تھے آج محترمہ جت کر جانے کے بعد آپ کسی مسائل پر اور کسی چیز پر بات نہیں کیے نمائندگی نہیں کیے ایسا دیکھ رہا ہے کہ آج نورت کے اندر خلی بی جے پی کا راہ چر رہا ہے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پھر ایسا وقت تو نہ آنے دیں بلکہ کل ہند مجلس سے اتعادل مسلمین کی قیادت کو مضبوط کریں ہم آپ کے مسائل پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہو یا آدھا ڈپارٹمنٹ کے ہو انشاءاللہ بہت خوبی حل کرنے کیا کوشش کریں گے حل کرنے کی کوشش کریں گے آپ ہمارا ساتھ دے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے ہر وہ مسائل چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ رہیں گے ہمارے جو ہینڈبل میں پچھلے ہم دھائی سال میں گلبرگاہ کے اندر جیسا کہ بنا خیادت کے لاغڈ آن کے اندر ریم ڈی سیور ہو یا پھر ہیدرباد سے جو ڈیڈ بوڈیز تھے ہم نے باقو بھی اپنے خیادت منوانے کے لیے اپنے خیادت کو یہاں گلبرگاہ کے اندر بنانے کے لیے اس وقت سے اب تک ہم کام کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہینڈبل میں ہر وہ چیز ہم گلبرگاہ کے اندر کیا کیا کرے پوری چیزیں موجود ہیں تاریخ گل برگاہ کی اب تک انعار سی سی ڈابل ایک کا جو پروگرام مجلس اکلین مجلس اتحاد المسلمین کے بائنر پور پورے آلوار انڈیا میں نہیں ہوا گل برگاہ کے اندر ہوا اور اتنا پیارا پروگرام آرگنائز ہوا آپ لوگوں کا سپورٹ سے اور ہم گل برگاہ کے یہاں کی تمام اس عوام کو دل کی گہران سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ساتھ دیکھ کر یعنیر سی کے پروگرام کو کامیاب کیا اسی لئے ہم آج آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری خیادت کو مضبوط کیجئے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کا کام کریں گے